موسیقی موسیقی آٹھ سال کے بعد فیصلہ باد کے نیشنل فیصلہ باد کے قبال سٹیڈیم کے اندر یہ زونگ فور جی نیشنل ٹی ٹی ٹونٹی کپ جو ہے نا یہ کھیلا جا رہا ہے اس میں چھے ٹیمز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اس میں ایک سندھ کی ٹیم ہے ایک بلوچستان کی ٹیم ہے ایک حیبر پختونخواہ کی ٹیم ہے اور ایک نورڈرن ایریاز کی ٹیم ہے اور دو ٹیمز کا تعلق پنجاب سے ہے ایک سینٹرل پنجاب ہے اور ایک ساؤترن پنجاب ہے اب اس ٹوٹل ٹورنمنٹ میں جو انہا 96 پلیئرز جو انہا 96 کرکٹرز اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور چوبیس اکتوبر کو اس کا فائنل کھیلا جائے گا اور اس میں اب تک یہ ہے کہ جو ٹیم جو جو ون کرے گی اس کو پچاس لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا اور جو رنرز اپ ٹیم ہوگی اس کو پچیس لاکھ روپے ملے گا اور ہر میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے پلیئر کو جو من آف دی میچ ہوگا اس کو 25,000 روپیز کا انام دیا جائے گا اور فائنل کا جو من آف دی میچ ہوگا اس کو 35,000 روپیز دیا جائے گا پھر اس کے علاوہ جو ہے جو مطلب کہ جو آپ کہہ لو کہ جو بیسٹ بیسٹ بولر ہے بیسٹ بیٹس مین ہے اور بیسٹ آپ کہہ رہے کہ آل راونڈر ہے ٹھیک ہے اس کو ایک ایک لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا اس ٹورنائمنٹ کے اینڈ پہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس ٹورنائمنٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو 996 پلیئرز میں سے جو اچھے پلیئرز اپنی اچھی کارکردگی دکھائیں گے ان کو آئندہ آنے والے جو ورلڈ کپ جو اگلے سال ہو رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی کا اس میں بھی ان کو موقع دیا جائے گا مطلب اپنی پرفارمنس دکھانے کا ان کو اس میں سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی پاکستان اور آسٹریلیا کی جو بھی سیریز ہونے جا رہی ہے ٹونٹی ٹونٹی کی ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سکوارڈ میں بھی شامل کیا جائے کیونکہ ابھی تک سکوارڈ فائنلائز نہیں ہو سکا ابھی مشابرت چل رہی ہے کہ کیپٹن کون سا ہونے تو برحال کل دو میچز ہو چکے ہیں اور ایک میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق ون تھرٹی پہ ایک میچ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ میچ پی ٹی وی سپورٹس اور آپ ٹین سپورٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا میچ پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے پانچ بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو دو میچز ڈیلی بیسیس پہ کھیلے جا رہے ہیں کل ایک میچ کل دو میچز ہوئے تھے اس میں سندھ کی ٹیم نے ون کر لیا اور خیبر پختونخواہ کی ٹیم نے ون کر لیا خیبر پختونخواہ کا مقابلہ بلوچستان کے ساتھ تھا انہوں نے بلوچستان کو ہرا دیا اور اسی طرح سینٹرل پنجاب کا مقابلہ سندھ کے ساتھ تھا انہوں نے وہ سندھ نے ہرا دیا تو آج بھی دو میچز کھیلے جائیں گے آج ایک سندھ کا مقابلہ بلوچستان کے ساتھ ہے اور ساؤدھرن پنجاب کا مقابلہ ناؤدھرن کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہے تو آج کے دو میچز یہ بڑے اہم ہیں دیکھنے والی ہیں اور مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا جو دمیسٹر کرکٹ کا سٹرکچر ہے اس کو امپروف کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ایک بہت اچھی لی ہے کیونکہ میں یہی بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم کے اندر جتنے بھی جو ویکن ایسیز ہیں ان کو دور کیا جانا چاہیے ٹیلینٹ کو آنا چاہیے اچھے پلیئرز کو موقع دینا چاہیے اب ٹھیک ہے جو پلیئرز فورٹی پلس ہو گئے ہیں ان کی پرفارمنس کچھ نہیں ہے آپ ان کو دس دس سال سے ڈڈوڑا پٹ رہے ہو اس کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ جب ہمارے اچھے پلیئرز آئیں گے ان کو موقع دیا جائے گا آپ موقع دو گے تو وہ ڈیبیو کریں گے اور جب وہ ڈیبیو کریں گے تو وہ اپنی اچھی پرفارمنس دیں گے پرفارمنس بیس پہ وہ اپنا آگئے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نائنٹی سکس کرکٹرز میں سے اگر آپ کو نو پلیئر بھی آپ کو اچھے مل جاتے ہیں اور وہ ان کا کیریئر ہے جناب آپ اچھا پرفارمنس کریں اور ٹیم کے لیے کھلیں ملک و قوم کے لیے کھلیں ہمیں خوشی ہوگی ہم تو یہی چاہتے ہیں ہم تو اسی بات کے اوپر ایک پوزیٹیو وے سے ہم اپنی ٹیم کو ایک مطبق کرتی ہیں اور جب ہماری ٹیم اچھا پرفارمنس کرتی ہے تو دل سے خوشی ہوتی ہے کہہ دیا کہ پاکستان زندہ بات تو ہمیں تو مطبق ایک خوشی ہے کہ مطبق آٹھ سال کے بعد جو فیصلہ بات جو میز بانی کر رہا ہے ہوسٹ کر رہا ہے اس ٹوڈنائمنٹ میں ایک اچھے کرکٹرز ہمیں دیکھنے کو ملے تاکہ ہماری ٹیم جس ٹیم کے ساتھ بھی کھیلیں اور ایک اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملے اچھے بالرز آئیں گے اچھے آپ کے پاس آل راؤنڈرز آئیں گے اچھے بیٹس مین آئیں گے کپتانی کا مسئلہ نہیں ہوگا ٹیم اچھا پرفارمنس کرے گی تو یہ ایک مختصر سی ایک بریف میں نے ایک انفارمیشن آپ کو دی اور آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو چھے ٹیمز ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کون سی ٹیم ہے جو اس ٹورنیمنٹ کو ون کرے گی کیونکہ چھے ٹیمز میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک سندھ ہے ایک آپ کے پاس بلوچستان ہے ایک خیبر پختونخواہ ہے اور پنجاب کی دو ٹیمی ہیں ایک سینٹرل پنجاب ہے ٹھیک ہے ایک ساؤدرن پنجاب ہے اور ایک نوردرن ایریاز کی ایک ٹیم ہے جس کو نوردرن کرکٹ ٹیم کہتے ہیں تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں کون سی ٹیم ہے وہ ون کرے گی پلیئرز کی ڈیٹیل میں میں اس لیے نہیں جا رہا کہ وہ بہت ہی زیادہ 96 پلیئرز ہیں پھر ان کی ایک الگ ایک مطلب ایک ہسٹری ہے وہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم بات کریں گے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے یہ ایک بریف سی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کے دی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور جو نئے لوگ ہیں یار کیا کر رہے ہو چینل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو لازمی دباؤ تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر مل سکیں پھر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تفتر کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات